یہ پیرامیٹرز کے زیادہ ہیں پریپ ٹائم کیتنا اور اس کا یہ وہ چیزیں تھوڑا وہ گینڈری ٹلٹ اب مین میں ان کام میں اب داتا ہوں یہ اس کی جو ہے نا یہ سٹارٹ لوکیشن انڈ لوکیشن اور نمبر آف ایمیجز یہ خود سیٹ کرتا ہے لیکن سٹارٹ انڈ لوکیشن آپ جالتے ہیں زیرو ان کریں گے وہاں سے وہ ہوگی اور سب آگر بیٹ لے لے تو سب کو نظر ہاں میں دیکھ لیتا یہ آپ کو معیوہ رہا ہے یہ ہیلکال ثکنس میں بتا رہا تھا آپ کو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں مچھی ہوا کیا آپ پچ سیٹ کر سکتے ہیں روٹیشن سپیڈ سیٹ کر سکتے ہیں روٹیشن سپیڈ آپ پوائنٹ 5.6 پوائنٹ 7 ابھی انہوں نے پوائنٹ 8 کی ہوگی کیونکہ یہ پوائنٹ پر کتنی ہوگی یہ پوائنٹ 8 میں ایک روٹیشن کمکلیٹ کرے گی یعنی ایک پورا چکر ایک بورا چکر پوائٹ ایٹ سیکنڈ میں کمٹیٹ کریں گے تو اس کی سپیڈ کو کامی زیادہ زیادہ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ میڈم جو اتنا زیادہ ویسے ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن جو دل کی سکننگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو سپیڈ کو تیز کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہرٹ موووینگ باڈی ہے تو آپ نے کم سے کم پورے دل کا ویو لینا ہوتا ہے اور اس کے اندر پر موشن آٹیفیکٹ آتا ہے اگر آپ کام سپیڈ میں کریں اسی لئے 64 سلائز دیٹیکٹر کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایک سلائز اور وہ جارہے اٹھا ٹائم دل کو کور کر لاتا ہے 60 سلائز نے آپ دل کا سکین نہیں کر سکتے صرف 64 سلائز منیمم وہ ہے 64 سلائز نہیں 64 دیٹیکٹر روز وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے دل کا سکین کرنے کے لئے 64 دیٹیکٹر روز اور 64 سلائز دوروں دفرنس چیز ہے؟ سلائز میڈم میں صبح بتا رہا تھا کہ جو ہے نا آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو ہم ایک بریڈ کا لگز کی اگزیمپل میں ہم کو دے رہا تھا کہ یا کسی اوبجیکٹ کی اگر آپ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ گھوم رہے دیٹیکٹر اور ٹیوب تو ہم ہمارے پاس جو ویو آرہا ہوتا ہے وہ cross sectional ویو آرہا ہوتا ہے اور جبکہ ہم جو x-rays لے رہے ہیں وہ تو ہم لوگ sideوں کے لے رہے ہیں ہمارے پاس cross sectional ویو کے سارا جو ہے نا یہ پیشنٹ اینٹر کرنے کے بعد آپ اس کو انڈ اگزیم یہ سلیکٹ نیو پروٹکول کریٹ نیو سیریز وہ آپ نے سکاؤٹ سکین کرنا ہے ایکزل کرنا ہے سمارٹ ویو کرنا ہے اس کو آپ سیریز ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ستاقی پیرامیٹر سے سکیننگ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ میں اگر اس کو کھولتا ہوں کسی کا پیشنٹ کو یہ سکاؤٹ سکین ہو آگا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سکاؤٹ سکین ہوا ہے میں اس کو کچھ کرتا ہوں میں اس میں جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ پہلا سکاؤٹ سکین ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سکاؤٹ سکین ہوتا ہے اس میں table اپنی جگہ پہ رہتا ہے sorry گنتری اور ڈیٹیکٹر اپنی جگہ پہ رہتا ہے table اندر move ہوتا ہے یہ 2D scan ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ 2D scan ہے اس کے بعد آپ اس کیو پر سیٹ کرتے ہیں میں نے CT scan کی سیریہ کر رہا ہے اب وہ اس کیو پر لوکلائزر جب آ جاتا ہے تو اس کیو پر آپ جو ہے نا وہ CT scan اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اب میں اس کو next سیریز میں جاتا ہوں اب یہ دیکھ رہا ہے یہ آپ کے پاس axial view آ رہے ہیں سمجھ رہی ہے آپ کے پاس اور جب میں اس کیو پر اس کی ادار کچھرا اندری کرتا ہوں یہ آگے جا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ رہی ہے یہ پیشنٹ لیٹا ہوئے اور میں اس کے کٹ کٹ کے دیکھتا جا رہا ہوں سلائسز کر کے دیکھتا جا رہا ہوں جب میں آپ کو بریڈ کی اگزیمپل دی تھی تو یہ میں اس کے اندر دیکھتا جا رہا ہوں ابھی یہ جس آل اگزیمپل یہ اگر ساتھ کوئی view آ جائے میں وہ clinical ہو زیادہ ہو جائے گا اب کو شاید تھوڑا نظر آ جائے تو یہ کترے ایم ایم کا سلائس ہے یہ ایک ہوگا یہ KV ایم ایم 0.6 5 ایم ایم 5 ایم ایم ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ کو جائے جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی پس کے نیچے جاتے ہیں تو یہ سارا teach یہ v Autic положamaan ایک ایم جو جائے اب اب یہ جو Ü voi جائے اب آپ کو جو ریکنسٹرکٹ ہو کے نظر آ رہا ہے اب یہ لے إم ایم سخ نے خود warranty لیا ہوا کہ بھی دیکٹر اس طرح لیا ہوا ہے جب سکتش ایم اسنا Jugend abide فاتھeron شکرات ہو گیا ہاں ... ... میں آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ آتی کہاں سے ہے پہلے آپ اس کو recust کرتے ہیں ڈیٹا کلر میں ہوتا ہے پوسٹ پروسسسس اس میں کلر میں ملے گے وہ اس کے اندر میں پوسٹ پروسسسسنگ ہوتی ہے پوسٹ پروسسسسنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو کلر میں کنورٹ کیا جاتا ہے اب ڈاکٹر کی آسانی کے لیے لیکن جو آپ کے پاس جو رول ڈیٹا یا کہلے کی جو ایمیج آتا ہے وہ آپ کے پاس لیکن شرطتا ہے آپ کا جو رول دینیں ہیں تکڑ pourra چطہ ہوتی ہوں باپیز میں جو شانبر پاکwoman جو کچھ کی لیکن میں Burn 3 مور رہی کہ بگر چل رہا ہوا بلکل چل رہا ہوا اس کو بھی آن کرتے ہیں